بیٹی کی یاد کتنی ستاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں اسلام علیکم میرا نام یہ محمد عاصف ناظرین ایک بیٹی جب لا پتا ہوتی ہے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے اور جب یہ پتا چلے کہ وہ دنیا میں نہیں رہی تو تب کیا گزرتی ہے میرے ساتھ اسی مقتولہ زارہ کے والدے موطر موجود ہیں شبیر صاحب ان کا نام ہے آپ کے دل میں اب کیا آتی ہے بیٹی کی یاد کتنی ستاتی ہے کس طرح مینج کرتے ہیں یہ بات مگوچہ بیٹی میری ہے یا تو ختم نہیں ہوگی نہ ہونے والی ہے کھونسی بات ہے جس پہ آپ اپنے آپ کو کابو ہی نہیں رکھتے مطلب بڑے والد ہیں آپ مرد ہیں بہت کنٹرول کرتے ہیں جس بات کو کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں آتی ہے جو آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھتی کیا کہتے تھی آپ سے کوئی اگر دکھ سک کرنا ہے دکھ سو تو وہ میرے ساتھ ڈیلی کرتی تھی کوئی بھی چھوٹی بڑی بات کوئی بھی وہ میرے ساتھ کرتی تھی کیونکہ میں آپ میں نے آپ کو یہ بتا چکا کہ میری بیٹی جو صرف میرا سمجھ لیں کہ سب کچھ وہی تھا کیا کیا باتیں اس کی یاد آتی گئے ہیں بہت میرے ساتھ جو بیٹے ہیں نا ان سے زیادہ میرے ساتھ پڑی ہوتی یاد والی جو بات ہے وہ تو اب مجھے سونے ہی دیتی جب سونے لگتا ہوں یہ یاد آتی ہے کیوں پتہ میں دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے ہم نے بھی آنا اس نے بھی جانا تھا مر یہ جو ظلم ہویا ہے جو اس طرح کا ظلم آیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیتا جو آئی ایسا کہ میری بیٹی یہ تھا نا بے راپتے ایسا۔ ensionsیک کہ یہ جو راپتہ راپتےにچے ہیں اب یہ کہا کیا ہے کہ وہ خjem راؤ گئے کے ساتھ لم شہر چلے گئی ہے سونے جو آشت میں کیا رکھیں ہو کیوں وہ بیٹے کو ہن چھوڑ کر یہ نہیں چاہیتا بھائی جو اس کا خامد ہے اس کو بتائے بغیر ایک مینٹی کے لیے بار نہیں چاہتی تھی میں اسی وقت یہاں گاڑی لی سمجھ رہا ہے کہ ایک گھنٹا یا ڈیڑھے گھنٹے میں یہاں وہاں پہنچ گیا جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا یہاں کچھ نہ ہوا ضرور ہے داخل ہوتے ساتھ ہی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر میں جو میری بیٹی تھی نا گھر کے کام وہ ہی کارتی تھی اس گھر میں ٹوٹل گھر کو واش کیا گیا تھا تریش واش کیا تھا اس گھر میں اس وقت میرے جانے تک اس کے اس کی ساتھ دونوں نندے جو اسی گھر میں شادی شدہ ہیں وہ بھی اور ان کے بیٹے بھی اسی گھر میں تھے اسی وقت میں شاک ہو گا تھا یہاں کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے جو اتنی تیاری سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹی کے نیچے چک کیا سوفے کو بیٹی کے چک کیا جب میں یہ چک کرنے لگا وہ دوسرے کمرے کے چکر شروع کیا اس کے ساتھ اور نندے جو ہے وہ میرے پاس آئی کیا دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہے آپ نے بیٹی میرے ساتھ کیا برتمیزی کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا پہلے وہ کہہ رہی تھی ہمیں بتا کر گئی ہے پھر کہنے لگے وہ باغ گئی ہے میں نے کہا وہ میری بیٹی ہے مجھے پتا کیسی ہے کس طرح کی کیا وہ باغ نہیں سکتی وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی وان بھائی کو کال کی تو پلیس آئی پلیس بتایا کہ یہ معاملہ ہے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کمپلے لگائیں میں نے نامزد کریں یہ جو پانچوں جہاں ہیں جنہیں کے پاس میری بیٹی ہے جہاں کہیں بھی آئی انہیں کے پاس ہے پھر انہیں میرے کہنے پار انہیں پانچوں کو پکڑ لیا بیٹی کا باپ کے ساتھ کتنا کلوس رشتہ تھا میری ایک بیٹی تھی میرا دوکھ سکت جو بھی آئی سب کوئی میرا اس کے ساتھ کیوں بھائی فوت ہوئی چکی تھی وہ جب بھی آتی میرے پاس بہت جار رہا تھی اب یہ ایک ماہ پہلے جب یہ واقعہ ہوئی اس سے پہلے ایک ماہ میرے پاس تھی میں خود چھوڑ کر آ رہا ہوں ان دس دن پہلے تھے مجھے پتا ہوتا کہ ایسا ہے تو میں کبھی چھوڑ کر نہ آتا ہوتا میرا ڈیل ہی رابطہ تھا تو بیٹی نے آخری جب کال پہ کیا بات کی کہ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں یا میرے ساتھ ہی انہوں نے لڑائی کی ہے لڑائی والی تو کوئی بات نہیں تھی یہ ضرور پتایا تھا کہ ابو جی پہلے ٹھیک تھے آپ دو دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ رویانا کہا ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں وجہ کیا ہے لڑائی والی بات ہی نہیں تھی ہمیں یہ تو نہیں سکی خالہ تھی ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے گی یہ حسن قدیر کے ساتھ ازارہ آپ کی بیٹی کے تعلقات کیسے تھے اس کے ساتھ تعلقات تھے یہی مسئلہ بنائے ہیں اس کے تعلقات اچھے تھے بہت اچھے تھے شاید ہزارہ میں ایک ہو کتنے اچھے تعلقات تھے حسن کی کنڈیشن کیسی ہے وہ سامنے بھی نہیں آرہا کوئی دن پہلے گیا تھا والدہ سے ملنے شاید ملا یا نہیں ملا ہمیں یہی بتا کر گیا گیا تھا یہ کہ میں اپنی والدہ سے یہ پوچھے جا رہا ہوں ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا قصور کیا ہم نے کیا کیا جو ہے میں انکریم پڑی سزادی کی وہ ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہوں جو میرے بچے کی والدہ کے ساتھ کیا ہے میرا وہ گھر بھی برباد کر دیا یہ بھی کر دیا میرے بچے کی بھی زندگی برباد کر دیا کس طرح کے جذبات ہیں جذبات تو ابھی تو ایسی ہیں اس کی والدہ بہن ہے آپ دیکھتے ہیں چھے ماہ سال بڑ یہ خون ہے اس کا یہ اتنا انتقام کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے میں تو ابھی تک کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا یہ دیکھ لیا ہو بہرحال بیٹی نے مجھے نہیں بتایا بھی اس معاملے نہیں بتایا تھا مولی جگڑا مگر تو آیا تھی مگر اسی کوئی بات نہیں تھی یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا قدم جو اٹھانا ہے ہوگا ضروریس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کیا کہیں گے بیٹی کا درد کس طرح آپ کو سونے نہیں دیتا یہ تو بیٹی والے جانتے ہیں جس بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہویا وہ اتنا زیادتی ہو یہ شہدی کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو یہ میرے دل سے جو ہے کیا بتا سکتا آپ جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے جب سن لاتا ہوں پھر سامنے ہر چیز آتی ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہر انسان کی بیٹیاں ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کیس آئے گا تو کیا آپ کی سوچ ہوگی سوچ تو میری پہلے بھی اچھی تھی اور اب جو آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مفضلک دا بہت اچھا انشاءاللہ ان کو بھی اپنی بیٹی بیٹا سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ کریں گے